بنگلہ دیش کے الیکشن میں جو اپوزیشن ہے بنگلہ دیش کی اس نے یہ ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش کی کیمپین انڈیا آؤٹ چلا رہے تھے اب انڈیا آؤٹ کیمپین یعنی یہ کہ بائیکوٹ کیا جائے بھارت کی جو پروڈکٹس ہیں تو اس کیمپین کی اوپر وہ پہلے جو ہے مالدیوز میں وہ والی کیمپین چلی ہے کیمپین چلائی بین پینے کے انڈیا پروڈکٹس کا بین کرو تو حسینہ شیخ حسینہ نے ان کو اڑا کے اس طرح رکھ دیا شیخ حسینہ کی للکار یہ تھی کہ اگر یہ بائیکوٹ کرنا چاہتے تو پہلے تم اپنی بیویوں کی ساریاں جلاو اپنی جو انڈیاں وہ جو ساریز ہیں جو ان کی بیویاں پہنتی ہیں ان کے سمیتھ جلا دیں سارا کچھ اگر تم انڈیا کی پروڈکٹس کا بائیکوٹ کرو گے تو تمہیں اپنی بیویوں کو جلانا پڑے گا انہوں نے یہاں تک کہا burn your wife یعنی burn your wife ساریز یعنی جو ساریاں وہ پہنتی ہیں پہلے وہ کہاں سے آتی ہیں پھر انہوں نے کہا کہ پہلے آپ جو مسالے استعمال کرتے ہیں جو spices استعمال کرتے ہیں انڈیا کہ آپ ان کو آگ لگائیں بانگلہ دیش کو بھارت نے بہت ساری پاورفول طاقتوں سے بچایا انڈیا کی سپورٹ کی وجہ سے بہت سارے جو طاقتور ملک ہیں انہوں نے بانگلہ دیش کے انٹرنل معاملات میں انٹرفیر نہیں کیا جائے ہن دوستوں سواغت ہے اور ویڈیو میں میں ہوں سیلیز دوستوں مالدیو کی طرح بانگلہ دیش میں بھی انڈیا آؤٹ کیمپین جو اوپوزیشن ہے وہ چلا رہی ہے وہ بول رہی ہے کہ بھائی انڈیا پروڑکٹ کا جو ہے بائیکارٹ کرو ٹھیک ہے تو وہاں کی جو ابھی پردھان منطری ہے سیکھ حسینہ جی انہوں نے کہا ہے اوپوزیشن سے ٹھیک ہے پہلے ایک کام کرو تم اپنی اپنی بیویوں کی جو ساڑیا ہے اسے جلاو انڈیا مسالے جو ہے وہ کھانا بند کرو یہ سب چیزیں جو ہے نا ایسی ایسی بہت ساری چیزیں یہ سب بھارت سے ہی آتی ہیں تو چلیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد اس کے بارے ہم بات کریں گے چلیے ویڈیو دیکھتے ہیں پہلے دوستو بنگلہ دیش کے اندر جو شے حسینہ واجد کی پارٹی ہے عوامی لیگ اس کی اور بی این پی جو بنگلہ دیش نیشنل پارٹی ہے ان کے آپس میں بہت سخت ایک جنگ چل رہی ہے اور وہ جنگ ہے بھارت کے اوپر لفظی جنگ کہہ لیں جسے ہم پاکستان میں کہتے ہیں لفظی گولہ باری ہمارا میڈیا یہ لفظ بولتا رہتا ہے لفظی گولہ باری سو گولہ باری جو ہے وہ ہو رہی ہے جس پہ شے حسینہ واجد جو ہے انہوں نے بنگلہ دیش نیشنل پارٹی بی این پی لیڈرز کو یہ کہا ہے کہ اپنی بی بیوں کو جلا دو کیونکہ جو بی این پی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈین ساری اس کا بائیک آٹ کریں سو اور اس پہ اوپر جو اب دیکھیں انڈیا جو ہے it is everywhere in the region یعنی کہ ایک وقت ہوتا تھا امریکہ فیکٹر یوز تو بی ڈسکس ان پلیٹ جیسے پاکستان میں امریکہ ڈسکس ہوتا ہے پرو امریکہ انٹی امریکہ بنگلہ دیش کی اندر it's anti-india pro india ٹھیک ہے جناب اور ایک کمپین چلائی بی این پی نے کہ جی انڈین پروڈکٹس کا بین کرو ٹھیک ہے شے حسینہ واجد جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنی کمیٹمنٹ ضرور پوری کریں انڈین پروڈکٹس کی لیکن اپنی جو انڈین وہ جو ساریز ہیں جو ان کی بیویاں پہنتی ہیں ان کے سمیت جلا دیں سارا کچھ this is what i this is what being reported جو چیزیں report ہوئی ہیں یہ بڑی بڑی خطرناک چیز ہے اور بڑی offensive چیز ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو سات جنوری کے election ہوئے تھے اس کے بعد یہ ایک انڈیا آؤٹ کمپین چلی ہوئی ہے لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو میں بہت دیر پہلے آپ کو کہتا رہا کہ بنگلہ دیش کو بھارت نے بہت ساری پاورفل طاقتوں سے بچایا میں آج ہی بیان پڑھ رہا تھا عوامی لیگ کے جنرل سیکرٹری ہیں جو عبداللہ قدیر صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ انڈیا کی سپورٹ کی وجہ سے بہت سارے جو طاقتور ملک ہیں انہوں نے بنگلہ دیش کے انٹرنل معاملات میں انٹرفیر نہیں کیا میڈلنگ نہیں کی اور آپ کو پتا ہے میں جی ٹونٹی میں جب ہوا میں نے تب بھی آپ کو کہا تھا کہ جو شیخ حسینہ واجد اور جو بائیڈن کے درمیان مرندرہ موڈی نے برف کو برف کو پکلایا تھا because شیخ حسینہ واجد is in a good interest of india and prime minister موڈی نہیں چاہتے تھے کہ امریکہ اتنی tough line لے کہ china کو space ملے that was so simple it's a clear like a broad daylight بلکل clarity ہونی چاہیے تھی اب یہ جو بہت سارے جسے کہتا ہے na opposition bnp نے play cards اٹھائے ہوئے ہیں اور back out indian product کر رہے ہیں ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ india is playing very crucial role اس وقت بنگلہ دیش میں جو elections ہو رہے ہیں اس میں شیخ حسینہ نے اپنے opponents کو جو ہے نا وہ اڑا کے رکھ دی ہے کیونکہ ان کے opponents campaign india out چلا رہے تھے اب india out campaign یعنی یہ کہ buycott کیا جائے بھارت کی جو products ہیں تو اس campaign کے اوپر وہ پہلے جو ہے مالدیوز میں وہ والی campaign چلی ہے اور آپ کو پتا ہے مالدیوز اور india کے جو تعلقات میں رکھنا آیا تھا یا جو بھی ان کے relations کے حوالے سے خبریں تھی ہم آپ تک پہنچاتے رہے تو مالدیوز اور india کے اس جھگڑے کے بیچ مالدیوز کی طرف سے اس طرح کی campaign چلائی گئے لیکن بنگلہ دیش کے election میں جو opposition ہے بنگلہ دیش کی اس نے یہ ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش کی تو حسینہ شیخ حسینہ نے ان کو اڑا کے اس طرح رکھ دیا شیخ حسینہ کی للکار یہ تھی کہ اگر یہ بائیکارٹ کرنا چاہتے تو پہلے تم اپنی بیویوں کی ساریاں جلاو اگر تم انڈیا کی پروڈکس کا بائیکارٹ کرو گے تو تمہیں اپنی بیویوں کو جلانا پڑے گا انہوں نے یہاں تک کہا burn your wife یعنی burn your wife ساری یعنی جو ساریاں وہ پہنتی ہیں پہلے وہ کہاں سے آتی ہیں پھر انہوں نے کہا کہ پہلے آپ جو مسالے استعمال کرتے ہیں جو spices استعمال کرتے ہیں انڈیا کہ آپ ان کو آگ لگائیں شیخ حسینہ نے اپنی جو opposition ہے اس کو اڑا کے رکھ دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ تم کیسے کر سکتے ہو یعنی انڈیا کا بائیکارٹ تم کیسے کر سکتے ہو اس کی پروڈکس کو تم کیسے بن کر سکتے ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری جو بیویاں ہیں تمہاری ہماری جو خواتین ہیں بنگلہ دیش کی وہ ساری پہنتی ہیں اور انڈیا پروڈکٹ وہ پہنتی ہیں وہ یہاں پر بڑی تعداد میں جو ہے انڈیا کی جو ہیں وہ پروڈکس آتی ہیں جس میں گارمنٹ سے لے کر اور spice تک شامل ہے آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ اگر کیا بنگلہ دیش جو ہے وہ بائیکارٹ کر سکتا ہے انڈیا کی پروڈکس کا ذرہ اس کی اوپر بات کیے لیتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ اگر جو ان کی opposition ہے وہ یہ کہہ رہی ہے تو اس کو جو ہے وہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے یا صرف یہ نام ہی کر رہے ہیں صرف یہ ایک کیمپین ہے صرف یہ ایک چورن بیچا جا رہے وہاں پہ بھی تو ایسا ہے کہ جو ایکسپورٹس ہیں جو کہ انڈیا سے جاتی ہیں بنگلہ دیش 14 بلین ڈالرز تو انڈیا جو وہ ہے بنگلہ دیش ہے وہ صرف 2 بلین کی کرتا ہے تو جب اتنی بڑا جو ہے یعنی 14 بلین جو ہے وہ کم اماؤنٹ نہیں ہے تو انڈیا کی بہت بڑا جو ایکسپورٹ ہے وہ جاتا ہے بنگلہ دیش اور دوستو بھارت بھارت نے مالدیو کی انگینات بار مدد کی ہوگی پھر بھی ایک آدمی انڈیا آؤٹ کیمپین چلاتا ہے اور وہ جیت بھی جاتا ہے الیکشن میں ویسے ہی اب بنگلہ دیش میں بھی انڈیا آؤٹ کیمپین چلایا جا رہا ہے اوپوزیشن کے دوارا بھارت نے بانگلہ دیش کی بھی انگینات بار مدد کی ہوگی بانگلہ دیش بانگلہ دیش کے لیے تو بھارت نے اپنا خون بھی بھائیا ہے یود بھی لڑا ہے بانگلہ دیش کے لیے تب جا کے ان لوگوں کو پاکستان کے جلماوں سے آجادی ملی ہے آج وہی بانگلہ دیش انڈیا آؤٹ کیمپین چلا رہا ہے وہاں جو بانگلہ دیش کے جو اپوزیشن پارٹی ہے وہ انڈیا آؤٹ کیمپین چلا رہا ہے بول لیے کہ انڈیا کے پروڈکٹ کو بین کرو اب بتاؤ آپ کو مطلب کی سمجھ میں آ رہا ہے کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے بھارت جو ہے کتنی بار مالدیو کی مدد کرتا ہے کتنی بار بھنگلہ دیش کی مدد کرتا ہے پھر بھی وہ لوگ احسان پھراموسی کیوں کرتے ہیں حالانکہ جو پارٹی میں جن کی سرکار ہے جو پردھان مطری ہیں سیکھ ہسینہ انہوں نے اپوزیشن کو موتوڑ جواب دیا ہے انہوں نے بولا ہے جو یہ کیمپین چلا رہا ہے اس کو انہوں نے بولا ہے کہ بھائی تم انڈیا کا بائیکارٹ کرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے بیبیوں کی ساڑیاں جلاو جو تمہاری بیبیاں ساڑیاں پہنتی ہیں وہ بھارت سے آتی ہیں مسالے کھانا بند کرو جو تم مسالے دیکھا رہے ہونا وہ بھارت سے آتے ہیں اس کے بعد بائیکارٹ کرنا انڈیا آؤٹ کرنا تو چلیے آپ کومنٹس کر کے بتائیے گا آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں